بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے تو اس کی نشاندہی کریں نا سوہ نشاندہی کر کے سامنے عوام کے لے کے آئیں کہ جناب یہ فیڈل گومن نے یہ پیسہ دیا تھا اور اس کے بعد اس کا جو حسابتہ اب نکلا اور جو جو گربر ہوئی وہ یہ ہوئی نمبر ون نمبر ٹو بڑی آسان سی بات ہے کہ جناب کہہ دینا کہ جناب سندھ کے اندر پی ٹی آئی کی حکومت ہوگی اگلی سندھ کے اندر ساڑھے آٹھ لاکھ ووٹ ملا تھا پی ٹی آئی کو اور ساڑھے آٹھ لاکھ ووٹ انڈر اس کو پراپر طریقے سے منیج کیا جا تھا جو لاسٹ الیکشن میں ملا تھا تو سندھ کے اندر ایک نہیں دس حکومتے ہوتے پی ٹی آئی کی لیکن انفورچنیٹلی پی ٹی آئی نے وہاں پہ اسرٹ نہیں کیا اور میں نے خود دیکھا اپنی آنکھوں سے کہ وہاں پہ لوگ لاتھیاں لے کے ویل چیئرز پہ چھتریاں لے کے بوڑے جوان دسپائٹ آل دا فیر فیکٹر وہاں اس میں نکلے اور انہوں نے پی ٹی آئی کو ووٹ ڈالا ساڑھے آٹھ لاکھ ووٹ لیکن اس کا حل کیا نکلا اس کا نتیجہ کیا نکلا اس کا آؤٹکم کیا نکلا وہ آپ کے سامنے ہیں اگر میں پھر دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں کہ اگر کراچی کے لوگوں کو پی ٹی آئی والے ہینڈل کر جاتے تو ایک نہیں دس حکومتے پی ٹی آئی کی ہوتی سندھ کے اندر لیکن انفرچنیٹلی ایسا نہیں ہے سو ایک اور بسلا آپ کھڑا ہو گیا یا جناب یہاں پہ اور وہ ہے اے پی سی اب اے پی سی کی یاد آگئی ہے پی ڈی ایڈ جو ہے جناب وہ تو جو اس نے اپنا کرنا تھا وہ کر لیا وہاں پہ جو اپنا رنگ روپ دکھانا تھا وہ دکھا لیا لیکن اب شباز شریف صاحب جو ہے وہ کہتے ہیں نہیں اے پی سی بلاؤ ٹھیک ہے جو روپ بلاؤ سو اے پی سی کو بلاؤ گزر گئے حکومت کے آگے تو مشکل سے چھ مینے آج مینے رہ گئے اس کے بعد تو الیکشن مون میں چلی جائے گی حکومت تو پھر یہ ٹف ٹائم کس کے لیے اس لیے کہ اپوزیشن والے خود اپنے آپ کو زندہ رکھنا چاہتے ہیں اس سب چیزوں کو میں جواب چاہوں گا میرے سب میرے بڑے محترم مستاد محترم موجود ہیں عارف عمید بھٹی صاحب اور علی محمد صاحب پی ٹی آئی سے ان کا تعلق ہے وہ بھی میرے سب موجود ہیں میری ڈیئر فرنڈی آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ آپ لوگ تشریف لائے اور بھٹی صاحب میں لوگ دسوں کو سخت اصحاب مل سکتا ہے یا یہ کوئی لکھا ہوا ہے سکرپٹ کے اندر لکھا ہوا ہے کہ تین دن چار دن سے زیادہ عوام جو ہے وہ سخت کا سانس نہ لیں اور کوئی نہ کوئی چکر پیار ہوئے ایسے ہی ہے بھٹی صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم مبشر بھائی آپ نے سب کچھ کہہ دیا میرے پاس کہنے کو تو کچھ نہیں رہا ان فیکٹ ہماری حکومتیں جو بھی آتی ہیں ان کا عوام سے نہ کوئی رشتہ ہوتا ہے نہ واسطہ ہوتا ہے نہ کوئی تعلق ہوتا ہے وہ عوام کے الیکشن ڈیر تک ووڈ لینے تک عوام دعوے دار ہوتی ہے بعد میں سب سے زیادہ اگر فاصلے ہوگا حکم وقت اور عوام کے دمیان بن جاتے ہیں اتنے بیلی رہا جاتے ہیں کہ حاکم وقت تک ان کے اپنے وزیر مشہیر اڈوائزر نہیں پہنچ سکتے عوام کی آہو پکار تو کیا پہنچے گی یہ تو چھوڑی دیں یہ تو قصہ ماضی ہے یہ فراد ہے کہ جو ہر حاکم آتا ہے یہ میں مسیحہ ہوں میں یہ کر دوں گا میں وہ کر دوں گا جب بھی کیا ملوک کو تباہ کیا پچھلے چالیس سالوں کا آپ خساب لے لے ہر آیا آنے والا سال گزرے سال سے پاکستان زیادہ مقروض ہوا عام شہری زیادہ مقروض ہوا جو آپ نے فرمایا جام کمال جام کمال پہ کرپشن کے انمنٹ ثبوت ہے مجھے تو سمجھ نہیں آتی اس میں کمال سوائے مبینہ مبینہ کرپشن کے لبا اور ہے کیا اور یا تم نے ادھر مبشر بھائی عدب اترام کے ساتھ جو قومی سملی وہ ماں بہن کی گالی ماں بہن کی اور جس کو پنجاب کا کلچر میرا تو دل دکھ رہا ہے یار پنجاب کا کلچر ہے بھڑوں کا اترام چھوٹوں سے پیار اور دوسروں کو عزت سے زیادہ سے زیادہ عزت دو ہم اس کو بھی اپنی عزت سمجھتے ہیں اور یہ یقیناً ہر ملک کا کلچر ہے وہ ماں بہن کی گالی وہ بجٹ جو پڑھ کے نشاندہ ہی کرنی تھی کہ تعلیم کا بجٹ کم ہے انصاف کا بجٹ کم ہے سڑکہ کم ہے وہ اصلے کے طور پر استعمال ہوا اور جمال کمال نے تو کمال ہی کر دیا لٹندا اوہ بھائی کیا کرتے ہو یار آپ نے حسطی بنا دی کہ بکتر بند گاڑی سے پولیس کی بکتر بند گاڑی نے بروچیسن اسمبلی کا گیڑ توڑا اور یہ روایت بن گئی تو آپ کو ہر سیشن میں رودانہ ایک نئی بکتر بند گاڑی گرید نہیں پڑے گی ایک نیا گیڑ اسمبلی کا لگانا پڑے گا اوہ یار کونسی جمہوریت یہ جمہوریت کو بدنام کرے ہیں چند گندے لوگ میرا مبشر سب آ کر یہ ہم نے جمہوریت کے لیے جزدہ کی کرنی ہے نہ کبھی مارشاللہ کو برداشت کیا نہ کر سکتے ہیں لیکن یہ اصل مسلسلیہ بنا رہے ہیں ایک حکومت کے ساتھ چمٹا رہنا چاہ رہا ہے پانچ سال دوسرا احتساب سے بچنا چاہ رہا ہے میری اطلاع ہے ایف آئی اے نے حمزہ صاحب اور شباز شریف صاحب کو گرفتار کرنے کی حکمت عملی بنا چکی ہے اگر بائیس اور چوبیس کو نہیں کرتے اگلے اور دوسرا مراد علی شاہ صاحب کے بارے میں نیب کے پاس منی ٹریل منی ٹریل بما ایویڈنس مل چکی ہے اور یہ مزید آنے والے دنوں میں آق اور ہنگامہ رائی دیکھیں گے پی ڈی ایم کی پی درپے نکامیوں کے بعد اپسی کیا کرے گی جب جمہوریت ہے پارلیمنٹ ہے اگر کوئی غلط ہو رہا تو پارلیمنٹ میں نشاندہ ہی کرے یقیناً حکومت کو مانمانیہ نہیں کرنی چاہیے لیکن اے پی سی کا کیا جوا میرے جو سمجھ میں نہیں آتی ہے اگر ملک میں جمہوریت ہے ایک اب مضبوط ترین اپوزیشن ہے جو کیونکہ حکومت تو مساخیوں میں کھڑی ہے وہ بچارے دوسرے لوگوں کی وہ طاقت در حلقے پیچھے اٹھ جائے دھڑم تختہ ہو جائے گا تو اے پی سی کی بجائے میرا خیال ہے اسمبلی میں جا کے لیکن ماں بہن کی گالیے کے لیے نہیں قانون سازی کے لیے جانا چاہیے بڑی خبر دیتی ہے تسی دو خبران دے گئے ہو تسی راکی صاحب ایک تسی کہہ رہے ہو شہباز شریف اندرہ شہباز میں گرفتار کرنے اس نے اف ای اے میں دیاری پھائی لیتی ہے ٹھیک ہے اے جو بڑی خبر نہیں مل میں کہہ رہا ہوں آرڈر پہنچ گیا ہے لیکن تا حکم اصل آرڈر اس دن شہنشاہ اکبر کریں گے شہنشاہ اکبر کو تو پتہ ہے اکبر کی بڑی آج کل داستانے ہیں وہ لندن میں جاتے ہیں اور دیاریلز آگے ریسائیڈ پہ ہو جاتے ہیں باقی احمد خان صاحب آپ کو ان کا تفصیلی میرا خیالت تعرف کرا دیں گے لیکن اے میں ڈریکٹر لاہور کو میسیج پہنچ چکا ہے کہ آپ تیاری رکھیں آپ تیاری رکھیں آپ کو اس دن کر ریک ہی آ جائے گا میں یہ خبر پہ قائم ہوں بیگر ریپورٹر چلو اور دی علی صاحب the ball is in your court اب بھٹی صاحب نے ایک بہت بڑی خبر دے دی ہے کہ ڈریکٹر ایف آئی اے کو لاہور میں جناب تیاری کرنے کیلئے کہہ دیا گیا ہے اور کہہ رہے ہیں بھٹی صاحب کے جناب کسی وقت بھی ایک آماد جاری ہو سکتے ہیں جناب حمزہ صاحب اور جناب شمال شریف صاحب کو گرفتار کر لیے تھے ایسے ہی ہے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ وسلم مبارک خلاص صحی اللہ محمد بہت شکریہ گرفتاری کا تو میں جنہی پتا کہ حمزہ صاحب یا شہباز صاحب کی گرفتاری کا کوئی پلان ہے آلاں ہونا لیکن ظاہر ہے بھٹی صاحب کے پاس کوئی انفرمیشن ہوگی لانکہ رپورٹر ہیں بڑے وہ مانے اور جانے ہوئے سیاسی جو منظر نامہ ہے اس پہ گفتگو ہوئی ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ اچھے برے لوگ ہر جگہ موجود ہوتے ہیں لیکن چند گندے انڈوں کی وجہ سے ایک بہت مقدس ایک پیشے کو ایک مقدس ایک سلسلے کو بدمام نہیں ہونا چاہیے جہاں کوئی اسمبلی میں گالیاں دی گئیں وہاں وہ لوگ بھی تھے جو اس کا بالکل حصہ نہ رہے بلکہ اس کو کنڈیم کیا اور اس مانیات کو ٹھیک کرنے میں اتنا کردار ادا کیا جہاں پاکستان کی سیاست میں بدمام ترین لوگ بھی ہیں وہاں وہاں افزادہ مسئلہ صاحب جیسے نام بھی ہمارے پاس موجود ہیں اور میں اس بات سے تو قطعاً اگری نہیں کرتا کہ جو سیاسی رہنما ہوتا ہے وہ اپنے عوام سے دور ہوتا ہے جس نے سیاسی خودکشی کرنی ہے وہ اپنے عوام سے دور رہے گا جو ووٹ کی سیاست کرتا ہے جو ووٹ کی طاقت پہ آتا ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہرحال چاہے کچھ بھی ہو مدعوہ اس ملک کے مسائل کا یہی ہے کہ عوامی نمائندے عوامی مسائل پہ جو ہے ان کے زخموں پہ مرہم رکھیں ہاں نظام کو بہتر سے بہتری کی طرف لے جانا چاہیے جو بلوچستان میں ہوا بہت ہی قابل احساس ہے وہ اس طرح نہیں ہونا چاہیے اور کوئی بھی اس کی نہ سپورٹ رہ سکتا ہے اور جب پی جیلے تو علی صاحب میں تھوڑ سا آپ کو انٹرپٹ کرنا چاہوں گا ایک تو مراد شاہ صاحب کی بات کی بھٹی صاحب نے کہ جناب ان کا منی ٹریل جو ہے بلکل مل چکا ہے اور اس میں کوئی شک و شک میں جائش نہیں اس پہ آپ روشنی ڈال دیں دوسرا اگر وہاں پہ نہیں ہونا چاہیے تھا جان کمال کے ساتھ اس طرح ہی یا وہ واقعہ جان کمال نہیں ہونا چاہیے تھا تو there must be reasons to it اس پہ کانگلی آپ بتا جیے لے لیتے ہیں ہمیشہ ہمیشہ اپوزشن کو شکایت بھی رہتی ہے اور وہ سیاست بھی کرتے ہیں ان چیزوں پہ لیکن پھر سیاستدان کو بھی یہ علم ہونا چاہیے کہ اس کی لیمٹس کیا ہیں سیاستدان کی تلوار جو ہے وہ اس کی زبان ہے اور قلم ہے وہ بنیاری طور پہ ایک لیجسلیٹر ہے اور وہ ایک قانوندان ہوتا ہے یا وہ ایک قانونساز ہوتا ہے اس نے عوامی مسائل پہ گفتگو کرنی ہوتی ہے اور قانونی راستے سے عوام کے مسائل کا حل نکالنا ہوتا ہے جب آپ لاتھی اٹھا لیں جب آپ دھکم پیل پہ آ جائیں مارا ماری پہ آ جائیں تو وہ پھر سیاست نہیں رہتی وہ سب کچھ ہو سکتی وہ سیاست نہیں ہے سیاست میں ہماری برسغیر پاکوہین کا اگر کوئی صحیح معینوں میں رہنما ہے جس نے آپ کو جو ہے ایک ملک بنا کے دیا یہ تو قادیعظم محمد علی جناح ہے اور وہ خود پیکر تھے آدل و انصاف کے دی اور وہ سوالوں کے بھی جان تک مرادلی شاہ سب کا تعلق ہے تو اس پر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ دیکھیں اب ناب کے پاس اگر کوئی منی ٹریل ہے تو ہوگی مجھے نہیں پتا لیکن ایک چیز کا مجھے پتا ہے اور وہ یہ ہے کہ عوام اب گلی گلی یہ سوال ضرور اٹھاتی ہے کہ لوگوں کو صرف پکڑنا کافی نہیں ہے کہ علی محمد کو اگر کوئی پکڑ لے اور دو یا تین مہینے میں بہن جا بار سلا جاؤں عوام سوال کرتی ہے کہ پیسے ان سے نکالو اور وہ ڈیمان ہم سے ہوتی ہے اور ظاہر ہے ناب ہمارے ہر کنٹرول میں تو نہیں ہے لیکن میں ہی سمجھتا ہوں ان کے بڑے ہی ایکسپیرنس آدھری ہیں جبیر اقبال صاحب جی آپ منشکی اجازت کسی کیس کو پہنچا نہیں سکنے یہ سب سے بڑا یاد اس کو ایڈریس نہیں کیا جا سکتا حکومت بکر تو لیتی ہے دو چار چھے مینے اندر ڈاک بھی دے گی لیکن نکلتا کچھ نہیں ہے منتقی انجام تک کیس نہیں پہنچتا اور یہ کیس میں پچھلے دو سال سے رو رہا ہوں کہ اگر یہ کیسز ڈیسائیڈ نہ ہوئے تو جتنے پولیٹیشن پکڑے ہیں وہ ہیرو بن کے پاہن نکلیں گے بڑی صاحب علی صاحب تے کہنے نے منو تے شباز شریف صاحب اور حمزادی گرفتاری تا پتہ ہی کوئی نہیں اور مراد شاہ صاحب جی منو نہیں پتا کرو لیکن پھڑ کے کرنا کیے منو یہ نہیں سمجھا علی بٹی صاحب کیونکہ آپ پکڑ تو لیتے ہیں حکومت پکڑ تو لیتی ہے دو چار چھے مینے اندر ڈاک بھی دے گی لیکن نکلتا کچھ نہیں ہے منتقی انجام تک کیس نہیں پہنچتا اور یہ کیس میں پچھلے دو سال سے رو رہا ہوں کہ اگر یہ کیسز ڈیسائیڈ نہ ہوئے تو جتنے پولیٹیشن پکڑے ہیں وہ ہیرو بن کے پاہ نکلیں گے اور پھر کوئی ان کو روکنے والا نہیں ہوگا it will backfire بٹی صاحب do you agree with me مبشر بھائی علی محمد صاحب ایک تو کلام اللہ سے نام شروع کرتے ہیں میں ان کو اس لیے خوش ہوتا ہوں سیاست میں اختلاف رہے گا انہوں نے اتنی خوبصورت بات کر دی ان کو یہ بھی نہیں پتا چلا انہوں نے اپنی پارٹی پہ بھی چارٹ شیٹ کر دی انہوں نے کہا جو عراقین اسمبلی ہوتے ہیں ان کا کام ہے قانون سازی کرنا قانون بنانا لوگوں کی فلاہ و بیبوت کے لیے ایسے قانون بنانا کہ لوگوں کو اس کے سمرات عام شہریوں کو ملے جو قومی اسمبلی میں پانچ دن ہوا وہاں قانون سازی ہوئی بلوچستان میں جو ہوا ہوئی دوسری اس سے اہم بات یار آپ سیلیکٹیڈ اتساب کرے ہو آرہا اس وجہ سے نتیجہ نہیں آرہا اس کی وجہ بتاتا ہوں اب چند دو فات آپ نے سابق دو وزیر اعظم گرفتار کیے نواز شریف صاحب اور مطلب شاہد حقان عبادی صاحب اور میرا خیال ہے وہ یوسف رضا گلانی صاحب اور سابق صدر آسف زرداری صاحب سابق وزیر اعظم شباہ شریف اور سینکڑوں دوسرے اگر سینکڑوں نہیں ہے درجوں ہیں ان سیاست دنوں سے ایک پہنی بھی میری کور ہوئی مجھے بتائیں ایک پہنی بھی اور ان پر میں آپ کو بتاتا ہوں ایک عرب کے قریب اخراجات سرکار کے آ چکے ہیں میرے آپ کے ٹیکس پیئر کے علی محمد کو میں سلام کرتا ہوں یار کوئی تو آگے بولتا ہے دوسرا مولانا ڈیزل مولانا ڈیزل ہی کہتے ہیں رانخہ سب انہیں وہ جو بڑی بڑی ماشاءاللہ باریش ہے مبشر سب میں مولانا ڈیزل ہی رہنمائی کر دے یار وہ کیپی کیسے ہیں مولانا 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 بڑی بڑی داڑی مولانا اللہ آپ کا بلا کرے اللہ آپ کو ربی زندگی دے ہاں ہاں وہی 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 انہوں نے کہا ان کو نیب نے بلایا اور انہوں نے کہا نیب کو جوتے کی نوک پہ لکھتا ہوں اب جب بلائے گی اپنے ہزاروں کار کی نوک کے ساتھ جاؤں گا فلان ٹورکمانڈر کے دفتر کے باہر مدالہ کر گا اس کے بعد نیب بھیگی بلی بن کے چھپ گئی اور مولانا کو نہیں بلایا مریم نواز کو بلایا وہ مری ٹریل وہ کرپشر کی فائل میرے پاس بھی پوری پڑی ہے یار اتنا اپنینڈ شٹ کیس ہے اس کے بعد انہوں نے حملہ کیا نیب پہ اس کے بعد انہیں بھی نہیں بلایا تو لہذا آپ کے اتصاب پہ اب یقین کون کرے آپ حمزہ کو بھی گرفتار کرنے شباہ صاحب کو کرنے مجھے نہیں بتا لیکن مباشر صاحب بھی گے پاکستانی میرا ایک سوال ہے جتنے یہ بڑے بڑے مغربہ چھاپ نے پکڑے ان سے ریکموری کتنی ہوئی میں پولیٹیشنوں کی بات کرو خصوصا نون اور پیپلز پارٹی جو ان دوسرے پر اعظام لگاتے ہیں سرے محل کا اعظام میں نے تو نہیں نظر لگایا زرداری نے نواز شریف نے ان پر لگایا تھا نواز شریف کو ناسور زرداری نے کہا تھا میں نہیں تو میں کہتا ہوں علی محمد یہ باتیں اپنے وزیر اعظام سے بھی جا کے کہ خدارہ یہ جو شہنشاہ اکبر رکھا ہوا نا اس سے نجات ڈالیں یہ کرپشن کے نام پہ انکواری یہ کرنے والے اور مرور پہ کرپشن کر رہے ہیں علی محمد صاحب میں اور آپ اللہ نے اگر مجھے زندگی دی اس حکومت کو ادھر رونے دے یہ دس ساتھ رہتی ہے تئیس تک رہتی ہے یا اگلے پچھائے سال ہم انشاءاللہ پروگرم کریں گے میرے پر دس سٹوری ہیں اس اکبر کی کس طرح اس نے پیسوں کو نوچ رہا ہے ہماری ہڈیوں کو آج بھی ہاں عمران ہاں اماندار ہے آنست ہے چاہتے ہیں لیکن ان کی جیب میں اتنے کھوٹے سکھے آگئے کہے گے لا عمران ہاں کیا کرے گا ہم وہ جی صاحب اب بلکو کلیر آنسر دیں ہمیں جواب اس کا چاہیے کہ جناب کھوٹے سکھے ہیں عمران خان کی جیب میں اور جناب بھٹی صاحب کہہ رہے ہیں میں بھی چلے تھا آپ کو بتایا تو بھٹی صاحب کے بحث دس کیسے تو دو میرے پاس بھی ہوں گے خیر ہے نیوے تو آپ بتائیں کہ یہ کھوٹے سکھے جو لے کے عمران خان صاحب پچھلے تین سال سے چل رہے ہیں عمران خان صاحب کی نیت پر شک نہیں کیا جا سکتا ان پر اعتبار ہے ان پر سمجھ لیکن کھوٹے سکھے ہیں کھوٹے سکھوں کا تعلق ہے تو ان سے بڑا کام بھی آ جا سکتا ہے کوئی بھی کھوٹا سکھ کا اس کو آپ پگلا کے اس سے سیسا بنا سکتا ہے لیکن جہاں تک ہماری ٹیم لیکن جہاں تک ہماری ٹیم کا تعلق ہے دیکھیں میں بسط اعترام بٹی صاحب اعترام ہے ایک تو بہت سینئر ہے بہت مجھے اس کے پسند ہے دبنگ آدمی ہے کسی کیلئے پرواہ کرتے ہیں جو اس خود صحیح سمجھتے ہیں وہ بول دیتے ہیں یہاں بڑے لوگ بڑی بڑی پرواہ کرتے ہیں تو یہ بڑی پوزٹیف ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں انسان کی جو عزت ہوتی ہے نہ کسی بھی آدمی کی تو عزت جب ایک بار چلی جائے کر نہیں آتی تو کسی کے بارے میں ایسی کوئی اگر بات کریں تو بغیر مسجدقہ ثبوت کے اب یہاں اشارتاً بات کی گئی شہداد اکبر صاحب کے بارے میں اور تھوڑا سا پھر بات میں کھل کھلا کے بھی بٹی صاحب نے بات کی ہے میں سمجھتا ہوں کہ اگر ایسی کوئی بات ہے کوئی نام شہداد اکبر کرنی نہیں ہے چلیں جس کا بھی انہوں نے لیا میں سمجھتا ہوں کہ ان کو باقاعدہ ثبوت کے ساتھ بات کرنی چاہیے کیونکہ بہرحال ہر آدمی کی عزت ہوتی ہے آپ بھی نواز شریف کے بارے میں ثبوت لے آئے نواز شریف کے بارے میں ثبوت کیا ہے تین سالوں سے کیا ثبوت ہے باتی صاحب نے نواز شریف کو دوبارہ بلا رہا ہے نا انکھر آپ کا حکم اب آپ ایسی پارٹی جنس کس کر رہا آپ میرے بھائی ہیں باتی صاحب میں تو میں تو پہلے سی باتی صاحب سے ہر مان لیتا ہوں کیونکہ میرے پاس ان کی طرح دلائل نہیں ہے لیکن میں اپنی جو کمزور میرے دلائل ہیں وہ پیچھ سامنے رکھوں گا دیکھیں یہاں اپوزیشن کے گلہ ہے کہ نایب ہمیں پکڑ لیتی ہے وہ کہتے ہیں خان صاحب ان کو کہتے ہیں کہ پکڑ لو ہمارا گلہ ہمارا بھی نایب سے ہے میں نے جو ابھی اس پروگرام میں بات کی ہے وہ چون کی ہے وہ اس لیے کی ہے کہ چھے چھے مہینے آٹھ اٹھ مہینے ہمارا نایب کا جو ادارہ ہے اچھا بھی کام کر رہا ہے میں تو ہمیشہ ان کے اچھے کام کو لیفنٹ بھی بڑھا کیا ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ چھے آٹھ مہینے آپ ایک شخص کو پکڑ لیتے ہیں اور اس کے بعد بغیر ثبوتوں کی ریکووری کے جب نایب کے چنگل سے نکل آتا ہے تو وہ یہ کر کے نکلتا ہے وکٹری ہماری عوام سمجھتی ہے کہ بندے نے بڑا کوئی جمہوریت اور سیاست کے لیے اور اپنے ملک اور قوم کے لیے قربانی بغیرہ کیا دی ہوتی ہے اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ بڑا ہی قابل آدمی ہے بڑا ایکسپیرنس آدمی ہے جلید اقبال صاحب جو ناک کے ریڈے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ ان کو ضرور اس چیز کا احساس ہوگا کہ ایک منیمم تھریش ہولڈ تک وہ نایب ویٹ کرے اور پورا ثبوت اکھٹا کرے اور اس کے بعد جب ہاتھ ڈالیں کہ پھر کسی کا بات ہی نہ نکل سکے کہ جو تین سال سے اگر آپ گھلے شکویں کر رہے ہیں یا ان کی تعریفیں کر رہے ہیں مجھے نہیں ان تعریفوں کا پتہ آپ تعریفیں کرنا چاہتے ہیں تو مجھے تین چیزیں بتا دیں جو آپ تعریفیں کریں کس وجہ سے کر رہے ہیں تین پوائنٹس دیدیں آپ کے پاس انشور نہیں ہوں گے عدی صاحب ریالٹی جو ہے نا ریالٹی چیک دیئے ہیں لوگوں کو بہت بہت ہو گیا لیکن آپ جس کی مرضی تعریف کریں آپ نیپ کے چیئرمن کی تعریف کریں آپ اے بی سی کی تعریف کریں مجھے اس سے کوئی لہ 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 نہیں سر آنکھوں پہ آپ کی جو بھی گفتگو ہے آپ کی عزت کرتے ہیں ہم لوگ بوائنٹ ایس کہ جو تین سال سے اگر آپ گھلے شکویں کر رہے ہیں یا ان کی تعریفیں کر رہے ہیں مجھے نہیں ان تعریفوں کا پتہ آپ تعریفیں کرنا چاہتے ہیں تو مجھے تین چیزیں بتا دیں جو آپ تعریفیں کریں کس وجہ سے کر رہے ہیں تین پوائنٹس دیدیں آپ کے پاس انشور نہیں ہوں گے علی صاحب but the point is کہ جتنے بندے پکڑ پکڑ کے آپ چھوڑتے جا رہے ہیں چھے چھے آتھاک دس تس مہینے وہ ہیرو بن رہے ہیں ہیرو بن رہے ہیں اور ہیرو بن رہے ہیں اور آپ بھی کی حکومت آپ بھی کے لیڈر عمران خان صاحب کے لیے ایک سیچویشن بن جے گی اگر آپ کیسز کو منتقی انجام تک نہیں پہنچائیں گے علی صاحب یہ دو سال سے میں کہہ رہا ہوں آپ کو شاید اس پر نہ سمجھ جائے لیکن الیکشن کے قریب ضرور سمجھ آ جائے گی جی علی صاحب رانو صاحب دیکھیں جی شکریہ اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے لیکن ایک چیز کا مجھے نہیں پتا کہ کیا آپ کو احساس ہے یا آپ کے سننے والوں کو تو ہے میرے خیال میں کہ اس محول میں جہاں سیاست میں بہت سے میں سارے نہیں کہتا لیکن بہت سے وہ لوگ جو پاورفل کوریڈورز میں بیٹھے ہیں وہ آتے ہی پیسہ بنانے کے لیے ہیں اور اس میں پھر وہ سیاست دران جو خیدت کے لیے ہیں وہ بھی بدناب ہوتے ہیں سیاست میں اس محول میں جہاں دور دورہ ہو وہاں ایک آدمی جاتبہ کرتا ہے عمران خان صاحب آپ مجھے یہ بتائیں وہ اس ایک اس ایک بکرکو دک سہرا میں آپ کو ایک امید تکرم اس لیے ہیں کہ اگر اعتصاب کی توقع ہے نا آپ مجھے پیپلز پارٹی کی طرف سے تو کوئی سپورٹ اس میں نہیں ہے عمران صاحب کے حکومت اکیلے لیجسلیشن تو کر نہیں سکتی پارلیمنٹ کے اس سسٹم میں آپ کا پوزیشن کی سپورٹ ایک سازی کی لبارہ لائی ہوتی ہے اور وہاں پہ زیادہ اعزام انہیں کی لیڈرشن پہ ہے اور وہاں پہ جس وقت جس وقت خلاف جس کا سینڈ آگوار عمران خان ہے یا تو پھر یا تو پھر آپ سب پکے ہوں ان کے ساتھ کھڑے ہوں تاکہ سر علی صاحب سب کھڑے رہے ہیں ایک طرح ہر ایک یہ چیز میں عمران خان صاحب پہ جو ہے وہ تنکی ہوتی ہے بندہ ہی یہ دوست پڑا ہے یہ دوست پڑا ہے یہ دوست پڑا ہے امریکہ کو کس کی جرد علی صاحب لگتے سوڑے علی صاحب کسی مہمتی عمران خان کے ساتھ ساتھ سب کھڑے ہیں عمران خان صاحب سب کھڑے رہے ہیں آج بھی کھڑے عمران خان صاحب سر یہ ایسی باتیں کرتے ہیں سر دیکھ کھڑے نا ہماری بات سنے اس طرح نہ کریں علی صاحب میرا مانت کے مسئلہ ہماری بات تو سنے مسائل تو آپ ہمیں حل کر رہے ہیں ہم تو آپ کے ساتھ کھڑے رہے ہیں آپ کو اپوزیشن کسی اور چیز کی اپوزیشن آپ کو اتنی سمود سیلنگ مل رہی ہے ہاں ایبسولیٹ میٹوارٹی یا کر نہیں ہے تو وہ آپ کے لئے ایسی ضرور ہے بٹی صاحب تسی تو سوچی پہلے میرے بھائی علی محمد بات کرنا پھر میں پی ٹی ای پہ یہ بات کروں گا اب میں کیونکہ خان صاحب کو تیس سالوں سے جانتا ہوں اب میں پرانے ترمازی کی طرف سے آج تک آوں گا اب بھائی صاحب علی صاحب نہیں کریں گے علی صاحب صاحب بھائی صاحب بات کریں پلیز چلے چلے میں نے پہلے علی صاحب بات کرے یار یہ نیک آدمی اچھے آدمی صحفت میں بھی کئی گڑ بڑے فراڈی ہیں انہیں آج بڑی بوری لگی ایک بات کو میں نے بندے میں کہا یہ بات پوری کرنا کیوں پھر میں عمران خان صاحب کی نائنٹی سکس کی پہلی پریس کانفرنس سے پہلی پریس کانفرنس سے جو اس خان صاحب حضرت کلیٹ کریں علی صاحب سر میں یہ کہنا چاہتا ہوں بڑی دیو ریسپیکٹ کہ عمران خان صاحب کو کئی بیڈ آف روزز نہیں ملا تھا اور ان کو پتا تھا کہ کتنا بڑا مسئلہ ہے اور اللہ تعالیٰ نے کرم کیا اوپر سے کرونا آیا اس میں بھی اللہ نے کرم کیا آج آج جی ڈی پی فور کو ٹچ کری امریکہ انگلینڈ جیسی جرمنی جاپان جیسی ملک مائنس میں جا رہے ہیں ہر طرح کے مسائل کا ان کو سامنا رہا جب مسئلہ آتا ہے سب نے سو پسند پر تنقید کی اللہ تعالیٰ نے ان کو اس میں سرخ رو کیا آپ کو بھی پتا ہے اور بٹی صاحب کو بھی پتا ہے کہ عمران خان اس کو ٹھیک کرنا اور یہ جو دوسرے باقی ہیں یہ تباہ کرنے والے ہیں لیکن چونکہ ان کو اس طرح سے سپورٹ ابھی تک نہیں جو ملنی چاہیے آپ جیسے ان کو اس امید ہے جو کہ جو پانستان سے محبت کرنے والے لوگ ہیں کہ پکے کھڑے اس آدمی کے ساتھ کیونکہ سیاست 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 آخری موقع اس من کو ٹھیک کرنے کا فیر میں گزارش یہ کر رہا ہوں کہ صاحب کہتے ہیں بولو کر آپ کو تخریش شروع کر رہا ہوں آپ لوگ اعتصاب کریں 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 لیکن یہ بھی لوگ چاہتے ہیں جو اعتصاب کرنے کے لئے جو بندے ڈھکی جا رہے ہو پڑی جا رہے ہو انہوں نے منتقی ریزلٹ بھی کٹو ultimate result final result نکالے امران خان صاحب کے ہاتھ بندے ہوئے ہیں ان کے ہاتھ بندے ہوئے ہیں ادبالتے ہیں چیز خدا نخط ٹرل میں نہیں ہے نالے کا ازاد ادارہ ہے باکی صاحب لے لے ایک تو صافی کسی کا ساتھی نہیں ہوتا میں نے کوئی سیاسی جماعت جائنی کی پی ٹی ای نون لیگیاں میں ان کو ڈیفینڈ کرو میرا کام ہے امانداری سے تحقیق کر کے جو سچ ہے وہ لوگوں تک پچھاؤں ان لوگ جانے ان کا امان جانے ووڈ انہوں نے دینا ہے میرے لیے ہر پولیٹیشنی قابل اعترام ہے امران ہاں سب کی میں زیادہ رسپیکٹ اس لیے کرتا ہوں کہ وہ آنسٹ ہیں میں ان کو پرانا جانتا ہوں لیکن چلے ہم میں باقی اُس طرف نہیں جاتا مجھے یہ بتا دیں میرا ایک سوال تھا جس کا آپ کو جواب نہیں ملا آپ نے سابق مدیری آدم کو گرفتار کیے ان میں سے کوئی ایک پہنی ریکوری ہوئی یہ ڈرائی کلین ہو کے نکلیں گے اور کل کو کہیں گے امران ہاں جیسے آدمی نے ہمیں تین تین سال اندر رکھا اور ہم سے ایک پہنی ریکور نہیں ہوئی وہ ہیرو بنیں گے کہ زیرو بنیں گے یہ مبشر سا فیصلہ عوام کرے اب دوسری بات آپ کہہ رہے ہیں کہ امران ہاں کے پاس کچھ نہیں ہے ایفہ یہ وہ ہے ان کے پاس واجد زیاہ کو کیوں بدلا گیا یہ میں بتا دیتا ہوں کس کے کہنے میں بدلا گیا شیخ رشید سے جب سوال کرتے ہیں شوکر سکنڈل کا کیا ہوا تو وہ کہتے ہیں مجھے نہیں پتا وہ ڈریکٹ شیداد اکبر صاحب دیکھ رہے ہیں میں نے تو کہیں ان کو پہلے نام بھی نہیں تھا لیا جو جب انٹیریئر منسٹر اس طرح بے بس لچار ہو وہاں ایک افسر بچارہ کیا کر سکتا ہے جہاں اتنی انٹرفیرس ہو جہاں اتنی انٹرفیرس ہو میں نے بھی تیس سال ساوت قبر کی ہے میں نے کسی انٹیریئر منسٹر کو یہ نہیں کہتے دیکھا کہ نا 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 مجھ سے نہ کچھوں میرے پر جلتے ہیں انبلیوے بھلے یار اگر آپ لوگوں کو چارچر سال اندر رکھیں گے وہ ڈریکٹریڈ ہو کے باہر آ جائیں گے آپ سے لوگوں نے امید رکھی سی عمران ہاں سے دیکھیں کامیاب ہونا ہے تو عمران ہاں نے نکام ہونا ہے تو عمران ہاں نے پیپرز پارٹی اور نون لگ آتی تو ہمیں یہ کوئی نہیں ہونی تھی کہ بہتری آئے گی بدقسمتی ہے آئی جی پنجاب جو تائینات ہے رانہ صاحب ان پر ایک نہایت اماندار افسر ڈی اے جی ایف اید منی لانڈی کا چیس ہے ان پر رپورڈ بنائی ہوئے اور وزیر اعظم کی ٹیبر میں پڑی ہے رپورڈ اس کو آئی جی لگا دیا اس کو میں نے لگایا رانہ مبشن نے لگایا اس کو شباشری پہ لگایا اب ان پر بھی لگا دیا خدارہ کفتار کا اماندار ہونا بہت اچھی بات ہے اس میں دو ہنائے ڈی جو انہوں نے امریکن ٹی وی کو انٹرویو دیا بینگے پاکستان میرا سر فہر سے بلند ہو گیا بینگے پاکستانی کہ میرے پرائیم نسٹر نے امریکہ جیسی سپر پاور انٹرویو کو کہا تم ہوتے کون ہو مجھ سے میری زمین لینے والے بیس لینے والے اس میں میں فہر کیا سلوٹ کیا انہیں لیکن اب یہ تو نہیں ہے نا کہ غلط کاموں میں میں آنکھیں بند کرنو نہیں ہوتا میرے بھائی میں نے تو عرض کیا ہے عمران ہاں سب کے پاس وقت کم رہ گیا اب باتیں نہ کریں عمل کریں عمل عمل پنجاب میں جو کرپشن کے حالات ہیں رانہ صاحب آپ تشریف لائیں کچھ ڈاکومنٹس دوں گا اور خود وزیر عظم کو ایک حساس ادارے نے تیتین افسروں کے بارے میں بھیجا کہ یہ اربو روپے بنا رہے ہیں وہ رپورٹیں علی محمد صاحب جا کے پرائیم جنس صاحب سے پوچھ لیں آپ تک آئی کے نہیں آئی اگر وہ کرتے ہیں دوسرا رینگ روڈ کا کیس میں نے نہیں کیا عمران ہاں نے کیا اور یہ کریڈڈ ہے کہ واحد پاکستان کا حکمران ہے جنہوں نے کیا لیکن گلام سنور ویسے ہی موجے کر رہے ہیں ابھی تک ایک بندہ نہیں پکڑا گیا لائٹس سنگل اور بھائی حکومتوں کے کام انکوائریے کرنا انکشاف کرنا نہیں ہوتا قانون پر حمل درامت کرانا اور لٹا ہوا مان لٹیروں کو پکڑ کے برامت کرنا ہوتا ہے واپس یہ پہلی حکومت ہے جو کہتی ہے صرف کمیٹی بنا دو رپورٹ منگالو جی ای ڈی بنا دو تو معاملہ ختم نہیں ہم عمران ہاں سے یہ توقع کرتے ہیں باقی علی محمد صاحب نے غصہ ہوتا آنا ہے تو میں خاضر ہوں کیونکہ یہ نام ہے میرے اللہ محمد کے نام سے شکر کرتے ہیں میں علی صاحب کوئی غصہ نہیں کرتے علی صاحب ہمارے دوست ہیں ہمارے بھٹی ہیں کوئی ایسی بات نہیں تینکیو مری مچ مجھے یہاں پر وائنڈ اپ کرنا پڑے گا آپ سب کا بہت بہت شکریہ آپ کو تشریف لائے بہت سر ہوتا ہے پروگرام کا لیکن بڑا اچھی گفتگو ہوئی اور اس میں سے دیفنیٹلی کوئی اس میں سے سبق بھی ہے اس میں نشان نہیں بھی ہے خبریں بھی ہیں اور آپ نے دیفنیٹلی جوئے کیا ہوگا اس کو فیلہ وائنڈ اپنیٹلی کوئی جائز دیجئے اللہ حافظ